اس پہ بہت گفتگو کر چکا ہوں میں لیکن آپ مجھے یہاں گفتگو یہ کرنا ہے کہ آپ کا شجرہ نصب جو ہے وہ کہاں جاتا ہے مجھے یہ گفتگو کرنا ہے سید عبداللطی بھٹائی بن سید حبیب شاہ بن سید عبدالقدوس بن سید جمال شاہ بن سید عبدالکریم شاہ بلری یوں آپ کا شجرہ نصب چلتا چلتا سید حیدر علی سے ہوتا ہوا امام حسین سے جا ملتا ہے شاہ عبداللطی بھٹائی کے بارے میں سن لیے یہ آم بولتے ہیں شاہ عبداللطی بھٹائی جیسے ہی کہتے ہیں نا اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ یہ خاندان یہاں سندھ میں پہنچا کیسے آپ جانتے ہیں کہ تیمور کے حملے ہوئے تو تیمور کی حملوں سے تنگ آگر تیرہ سو اٹھانوے میں سید حیدر علی سندھ آگے اور یہ سید حیدر علی حیرات میں رہتے تھے افغانستان کے اندر وہاں ان کے بیوی ہی بچے تھے اور کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ کون سی جگہ تمہارے لیے مناسب ہے کوئی جگہ مجھے اچھی ملی پسند آئی میں تم لوگوں کو بعد میں بولا لوں گا اس دور کے اندر آدمی جب نکلتا تھا تو واپس آنا اور خبر بہت مشکل ہو جاتی تھی تو یہ سید دانا حیرات سے چلا چلتے چلتے یہ سندھ کے اندر پہنچ گئے سندھ کے اندر جب آئے فارسی کے علم تھے عربی جانتے تھے یہ زبانیں تو جانتے تھے تو سندھ کے لوگوں نے ویلکم کر آپ کو اور آپ کو رکھ لیا آپ کچھ دیر جگہ کو دیکھنے کے لیے رکھیں کہ میں دیکھوں لوگ ماحول ماحول آپ کو اچھا لگا آپ لوگوں کی محبت بھی آپ کو اچھی لگی تو من میں آیا کہ میں واپس جاؤں اپنے بچوں کو لے لیکن جو لوگ تھے یہاں کے رہنے والے سندھ کے کہ ان لگے اگر یہ سید صاحب واپس چلے گے تو شاید یہ واپس نہ آئے تم کوئی ایسا کام کرو کہ یہ سید صاحب کچھ اور رکھ جائیں لوگوں نے سوچا تو کہا شاہ صاحب کی شادی کر دی جائے شادی کر دی جائے گی تو کچھ توجہ جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور ہم ان سے مصطفید ہو سکے گی تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ کی شادی کر دی نکاح کر دی یا سندھ کے اندر دی جب نکاح کیا اسی طرح کچھ ماں اور گزر گئے پھر خیال آیا جانے کا تو پتا یہ چلا کہ آپ باپ بننے والے ہیں اب اس بچے کی خاطر پھر رکھ گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرما دی اس کا نام آپ نے سید میر علی رکھا تو سید میر علی جب بڑے ہوئے اب جب بچہ ہوتا ہے بچارہ تو جو جو اصل دن آپ جانتے ہیں کہ کون سے بچے کے دیکھنے والے ہوتے ہیں اس کا پہلا سال اس کا دوسرا سال اس کا تیسرا سال یہ ایسے نایاب سال ہوتے ہیں بچے کے کہ جو چیزیں وہ اس ان تین سالوں کے اندر کرتا ہے نا وہ پھر کہیں نہیں ملتی جو خوشی جو لطف جو اس کو چلتے اور بولتے ہوئے دیکھنے میں آتا ہے تو سید حیدر علی رحمت اللہ علیہ آپ کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا اب وہ بچہ بھی چھوٹا ہے پھر بھانے سے رکھ لیا بچہ بڑا ہوا اس دور کے اندر کسی دوسری جگہ میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا تھا لیکن یہ تھا کہ آپ کو خبر آتی رہتی تھی اپنے بچوں کی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بہت بڑا ہے گھر جو ہے وہ چل رہا ہے آپ کا یہ بیٹا بھی بڑا ہو گیا آپ نے اس کی تعلیم و تربیت کی آپ بچے کو بتاتے رہتے تھے کہ تمہارا بھائی حیرات میں بھی رہتا ہے میری اور فیملی جو ہے وہ حیرات کے اندر بھی ہے یہ خبر تھی آپ کو آپ کو بھی خبر تھی اور یہاں بیوی جو آپ کی واردہ تھی ان کو بھی خبر تھی لیکن سید حیدر علی صاحب زیادہ دیر تک جو ہے وہ زندہ نہ رہ سکے یہ سانت کرام اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ یہ کلے نہیں آئے تھے سید حیدر علی یہ حیرات سے کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ آئے تھے جب یہ آئے تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آ کر قیام کیا کیا انہوں نے سندھ میں جس جگہ قیام کیا وہ بعد میں مٹیاری مشہور ہو گئی زلہ مٹیاری سندھ کے قدیم شہروں میں سے جب سید حیدر علی رحمت اللہ علیہ یہاں قیام پذیر ہوئے تو ان کے ساتھ اور بھی صدادت کرام تھے بڑے بڑے علماء تھے صوفیہ تھے وہ سب نے آ کر اس علاقے کو عباد کر لیا اب جب یہاں صدادت رہتے تھے مٹیاری کے اندر تو دور درہ سے لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں کہ یہاں صدادت رہتے ہیں تو مریدین نے کیا کیا کہ انہوں نے مٹ مٹکا ہوتا تھا مٹ جو ہے وہ پانی کے بھر کے رستے میں رکھ دیتے تھے کہ جو لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں انہیں ملنے کے لیے آتے ہیں وہ پانی پی لیا کریں تو وہ مٹ جو مٹکے رکھے ہوتے تھے وہ مٹ جو ہے وہ مٹیاری آگے مشہور ہو گیا مرور زمانہ وہ مٹیاری ہو گیا کہ مٹ رکھنے والے جو ہے مٹ والا تو یہ مٹیاری تو سید حیدر رحمت اللہ علیہ کا وحصال جو ہے وہ جلدی ہو گیا بس ایسے ہی تبلیغ گھر تبلیغ تو یوں ہی کچھ سلسلہ ایسا رہا کہ قسمت پہ نہیں تھا آپ دنیا سے رخصت ہو رخصت ہوتے ہوئے آپ نے کچھ لکھ کر دیا آپ نے بیٹے کو بتلایا میر علی کو خاندان کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائیں دنیا سے جب آپ رخصت ہو گئے تو سید میر علی بالک ہوئے تو والدہ مائدہ سے ایک دن کہنے لگے ماں اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں حیرات افغانستان چلا جاؤں کہا بیٹے کیوں کہا میں وہاں جا کر اپنے بھائی کو لے آؤ ہماری جو دوسری فیملی ہے ہمارے اببا کی انہیں بھی میں لے آؤ جا کر اگر آپ مجھے اجازت دو ماں کو بڑا اچھا لگا ماں کو بہت اچھا لگا کہا ٹھیک ہے بیٹے تو ایک مضبوط جو ہے وہ بنا کر کافلہ آپ افغانستان کی طرف روانہ ہو گئے کون سید میر علی آپ افغانستان میں پہنچے تو اببا سے پوچھا تو ہوا تھا کہ کہاں رہتے تھے وہاں جب پہنچے خاندان سے ملاقات ہوئی ان کو وہ خاص خاص چیزیں بتائیں جو صرف سید حیدر علی جانتے تھے تو ایک اپنائیت کا احساس ہو گیا اور اب کچھ روز وہاں رکے پھر آپ نے اپنی جو ہے وہ یہ گزارش پیش کی کہ اگر آپ پسند فرمائیں اپنے بھائی سے بھی یہ کہا آپ پسند کرو تو میرے ساتھ چلو والد گرامی کا وہاں بہت مرتبہ ہے بڑی جگہ ہے اور آپ چلیئے عزت میں اور اضافہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور تبلیغ بھی ہوگی وہ خاندان مان گیا تو سید میر علی اپنے والد گرامی کے دوسری بیوی کے بیٹے کو اور کچھ اور خاندان کے لوگوں کو آپ ساتھ لے کر پھر آپ سندھ جو ہے وہ واپس پلٹے پندرہ سو کلومیٹر کا سفرتہ کیا سفرتہ کر کے آپ واپس سندھ میں پھر تشریف لاتے ہیں یہاں آ کر بہت زبردست شاندار استقبال ہو آپ کا تو شاہ عبداللطیو بھٹائی رحمت اللہ علی اب یہ کس کی اولاد میں سے ہیں تو یہ بتلنا چاہتا تھا اس لیے آپ کو مجھے حرات واپس لے جانا پڑا تو آپ اگر سندھ کے اندر جائیں بھٹ شاہ میں تو آپ کو سادات کے دو شجرہ نصر ملیں گے دونوں جاتے تو سید حیدر علی تک ہیں ایک شجرہ جو ہے سید سندھی دوسرا سید افغانی تو سید سندھی کون ہے کہ جو سید حیدر علی نے شادی سندھ پہ کی تھی تو میر علی کی اولاد تو سید افغانی کون ہے کہ جب میر علی جب واپس حراب گئے تو ان کو لے کر آئے وہاں سے تو ان کی اولاد آگے چلی وہ سید افغانی کا حلاتی ہے تو دوسرا شجرہ جو سید افغانی کا ہے ان کی والدہ سیدہ ہیں باپ جو ہیں وہ سید حیدر علی ہیں ان کی اولاد میں سے شاہ عبداللطیب بھٹائی رحمت اللہ ہے کچھ بات سمجھ میں آگئی تو مجھے سید کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو اتنا بتانا بڑا کہ عبداللطیب شاہ بھٹائی رحمت اللہ علیہ سید ہیں کہ ان کا شجرہ نصب سید افغانی سے جو جو افغانی سید کہلاتے ہیں ان سے ہوتا ہوا جا کے سید حیدر علی سے ملتا ہے اور جا کے امام حسین رضی اللہ تعالی ایک نام مجھے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ بیان کروں گا تو شاہ عبداللطیب بھٹائی رحمت اللہ علیہ کا اور ذرا واضح آپ کو معلوم ہو جائے سید عبدالکریم بلری شاہ عبداللطیب بھٹائی رحمت اللہ علیہ کا خاندان مٹیاری میں اباد تھا یہ سب سے پہلے شاہ عبداللطیب کے پردادہ سید عبدالکریم نے مٹیار چھوڑ دیا سید حیدر علی تو مٹیار میں آئے تھے تو سید عبدالکریم یہ پردادہ ہے عبداللطیب بھٹائی رحمت اللہ علیہ مٹیار کو چھوڑا اور بلر شہر آگئے اس لئے آپ کے نام کے ساتھ بلری لگتا ہے مٹیاری سندھ سے بلری 83 کلومیٹر ہے 83 کلومیٹر ہے مٹیاری سے یہ شہر آج جو بلر سٹی ہے یہ ٹنڈو محمد خواہ میں آتا ہے یہ حیدر آباد کریچی سے چالیس مائلز کی دوری پر ہے یہ بچپن سے ہی تصوف کی طرف مائل تھے سید عبدالکریم عربی فارسی سندھی کیم آئے عزبادہ شاہر تھے آپ کے بڑے بھائی ہیں آپ کی پرورش کی اور شادی بھی کی اور آپ زیانہ وقت ایک صوفی سلطان ابراہیم کے ساتھ گزارتے تھے بھائی کی جب وفات ہو گئی اب آپ نے گھر کا معاملہ بھی سبھالا شروع کر دی گھر کے طرف بھی کچھ دھیان دیتے گھر کا خرچہ جو ہے وہ چلتا رہے لیکن آپ اس صوفی بزرگ کی محفل میں ضرور بیٹھتے پھر ایک وقت آیا کہ صوفی سلطان ابراہیم جو ہیں وہ حج پر روانہ ہو گئے جب وہ حج پر روانہ ہوئے تو یہ ایک اور سندھی بزرگ صوفی مخدوم نو کی صحبت میں رہنے لگے یہ بھی بہت بڑے بزرگ گزرگ اللہ کی محبت میں آپ نے شاعری بھی کی آپ کی عقیدت مندوں میں آشتہ آشتہ اضافہ ہونے لگا آپ کا کلام مشہور ہوا بیان العرفین کے نام سے فارسی میں آپ کا کلام ہے اور آج بھی آپ کا مزار ہے وہاں اور بڑی شان و شوکت سے عرص جو ہے وہ منایا جاتا ہے لوگ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اب اس کے اندر ایک اور نام آتا ہے سید عبدالقدوس تو شاہ عبدالقدوس بٹائی کے اباؤں اجداد بلری میں رہ رہے تھے تو ایک روز کیا ہوا کہ شاہ بٹائی کے دادا شاہ عبدالقدوس یہ سید عبدالکریم بلری جو ہیں یہ پردادہ ہیں ان کے بیٹے شاہ عبدالقدوس شاہ عبدالقدوس بٹائی کے یہ دادا ہیں یہ لوگ رہتے تو بلری میں تھے ایک دن کیا ہوا کہ آپ جا رہے تھے تو رستے میں آپ نے چند ڈاکوں کو دیکھا وہ ڈاکوں کیا کر رہے تھے کہ بیوہ کا مال لٹ رہے تھے آپ اس بیوہ کو پہچانتے تھے وہ کیوں کہ ظاہرہا آپ کی علاقے میں رہتی اس کا مال لٹ آپ نے آگے بڑھ کر اس کو بچانے کی کوشش کی تو ڈاکوں نے آپ پر حملہ کر دیا جب حملہ کیا تو آپ شہید ہوگئے اس حملے کے در اب یہ سانیہ جب پیش آیا تو آپ کا خاندار جو ہے انہوں نے بلر سیٹی دی چھوڑ گی اب چھوڑ کر پھر واپس مٹیار چلے گئے بات سمجھ میں آئی مٹیار جب واپس چلے گئے تو سید حبیب شاہ یہ والد گرامی ہیں عبداللطیف شاہ بھٹائی رحمت اللہ کے سید حبیب شاہ رحمت اللہ ہے ان کی ولادت جو ہے وہ مٹیاری میں ہوئی آپ نے مٹیاری سے چالیس مائلز دور حالہ حویلی کو اپنا مسکن بنایا کنوں نے سید حبیب شاہ رحمت اللہ اور آپ نے سندھ کے ایک قبیلہ دیرہ کی ایک عورت سے شادی کی اللہ تعالی نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا اور وہ جلد فوت ہو گیا پھر اللہ تعالی نے آپ کو دوسرا بیٹا عطا فرمایا اور آپ کو اشانہ ہوا کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ کتب ہوگا تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام عبداللطیف رکھا بات کوئی سمجھ میں آگئی تو شاہ عبداللطیف بیٹائی رحمت اللہ کی ولادت کہ کچھ ہی عرصہ کے بعد آپ کے والد نے حالہ حویلی کو بھی چھوڑ دی اور کوٹری چلے گئے اور یہ شہر آپ زلہ جامشور میں دریائے سندھ کے دائیں کنارے پہ واقع ہے تو یہ تمام گفتگو کرنے کا مقصد آپ کو صرف یہ بتلا نہ تھا کہ شاہ عبداللطیف بیٹائی رحمت اللہ جو ہیں وہ سید ہیں کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ ہے